پاکستان بربرتہ برباد کر دیا جائے گا یہ سولہ دھماکیں پاکستانی بربرتہ کے بدلے کی شروعات ہیں پاکستانی کائرتہ کا جواب بھارت نے توک سے دیا چوبیس سیکنڈ میں نوشیرہ کی پاکستانی پاکستانی پاکست پر سولہ دھماکیں کر کے سینہ نے آتنگ کی لنکا کو راک کر دیا یہ ہمارے کاؤنٹر ٹیلزم سٹیٹجی کا ایک حصہ ہے سرجیکل سٹرائک کے بعد لائن اوف کنٹرول کے پاس سینہ نے آتنگ پر سب سے بڑا وار کیا دیش کی سینہ کو سلام ان کی بہادری اور جذبے کو سلام اس کے ذریعے ایک سندیش پاکستانی سرکار کو کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھارت کمزور ہے سرہت پار سے آتنگ کی سپلائی کرنے والے پاکستان پر سینہ کا بارودی حملہ سمہ آگیا ہے کہ ہم سوال پوچھیں جواب پاکستان دے اور دوسری جگہ بھی چن چن کر کے پوسٹوں کے اوپر اٹیک کرنے کی بھارت کو ضرورت ہے پاکستانی پوچھ کو تبھا کرنے والے سولہ دھما کے آتنگ باد روٹنے کی سینہ کی کاروائی کا سب سے بڑا سمجھ ایک مائی کو دو جواروں سے ہوئی بربرتہ تھا نو مائی کو سینہ نے لیا بدلا یہ بولتے ہیں جد نہیں ہے جد نہیں ہے جد کیا ہوتا ہے کتنے جوان مرواڑے قیمتی ہے سرکار کے پار سینہ نے چوبیس سیکنڈ کے سبوت کے ساتھ پاکستان پر سٹرائک کا ویڈیو جاری کیا صرف چوبیس سیکنڈ کے حملے میں ایلو سی پار دھوا دھوا ہو گیا پاکستان ایسی ہی میجر ایکشنز میرے خیال سے اور جگہ پر ہونی چاہیے اور پاکستانی پوچھ کو ہم نے ڈسٹرائی کر دینا چاہیے پاکستان کو بھی یہ ہوشانی چاہیے کہ بھئی کشمیر ان کا نہیں ہے آج آپ کو سرحت پار حملے کی پوری کہانی بتائیں گے چوبیس سیکنڈ کے حملے کا وہ ویڈیو جو آپ نے دیکھا ہے یہ دس مائی کا ہے ایک مائی کو پاکستان نے دو سینکوں کے ساتھ بربرتہ کی تھی اور نو دنوں کے بعد اس کا خود بدلہ لیا گیا سوت سمیت سوتروں کے مطابق انٹیلیجنس سے انپوٹ ملنے کے بعد اس حملے کی اجازت ملی تھی یہی وہ چوکی تھی جہاں سے پاکستان کی ساجش کی تیاری ہو رہی تھی جہاں سے وہ ساجش کر رہا تھا اس نے بھارتی سینہ نے اسے مٹی میں ملا دیا وہ ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھا رہے تھے چوبیس سیکنڈ میں چار ہتھیاروں سے ہوئے سولہ پرہار نے پاکستانی پوسٹ کو دھول میں ملا دیا چوبیس سیکنڈ میں بھارتی سینہ نے پاکستان کی آتنگ پوسٹ کو لو سی پار سے دنیا کے پار پہنچا دیا دس مئی کو کیا گیا یہ دھماکہ پاکستان کی کس کائرتہ کا بدلہ ہے یہ آپ کو آگے بتائیں گے پہلے دیکھئے لو سی کے پار کیسے سینہ نے دھماکے دارکاروائی کی بھارتی سینہ نے لو سی پر پاکستان کی نوشیرہ پوسٹ پر ایک کے بعد ایک سولہ بار بم گرائے بھارتی سینہ کا حصے سے بھرا بارود گرتا رہا اور پاکستانی پوسٹ تبھا ہوتی چلی یہ طریقہ اپنے آپ میں نیا ہے اور سب کو اس کی جانکاری بھی سینہ نے الگ سٹائل میں دی لو سی کے پار بیٹھی پاکستانی آرمی کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا جب تک وہ بھاگنے کی کوشش کرتے پوری پوسٹ تبھا ہو چکی تھی ویر سینہ کو نے ایسا قرارہ جواب دیا کہ سرحت کے پار بیٹھی پاک بوجھ اور آتنکیوں کے ہوش اڑ گئے یہ ویڈیو پاکستان کی سینہ وارڈر ایکشن ٹیم اور سرحت پار گسپیٹ کی تلاش میں بیٹھے آتنکیوں پر سب سے بڑا حملہ ہے پاکستانی سینہ شہشست آتنکوادیوں کی مدد کرتا رہتا ہے اور اس دوران وہ ہمارے اگرم سینہ پوسٹوں کو اپنے چوکیوں اور بنکروں کی مدد سے انگیج کرتا رہتا ہے ہمارے حالی کی کاروائی میں جو کی نشہرہ سیکٹر میں ہوا ہے اس میں پاکستان پوسٹ کو نوکسان پچھایا گیا ہے اور جو انفیلٹریشن میں سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے کاؤنٹر ٹیلیزم سٹیٹڈجی کا ایک حصہ ہے دس مائی کو پاکستانی پوسٹ پر ہوئے اس حملے میں سرحت پار بڑا نقصان پہنچا ہے سینہ کے سوتروں کے مطابق بھارتی سینہ نے اس پورے آپریشن کو بے حد ڈھوس رڑنیتی کے ساتھ انجام دیا خوفیہ ایجنسیوں نے پاکستانی سازش کی پوری جانکاری دی تھی اور انٹیلیجنس کی یہ ریپورٹ سب سے اوچے ستر پر ساجہ کرنے کے بعد اس پوسٹ کو ٹارگٹ بنانے کا فیصلہ لیا گیا اس بمباری میں روکٹ لانچر انٹی ٹاگ گائیڈج مسائل اوٹوماتک گرنیٹ لانچر اور ریکوائل لیز گن کا استعمال کیا گیا سوتروں کے مطابق جن پوسٹ پر حملہ ہوا وہاں لشکر کے آتنگ کی چھپے تھے پاک سینہ کی مدد سے یہ آتنگ کی بھارتی سیما میں گھسپیٹ کی تیاری کر رہے تھے پاکستان کی بورڈر ایکشن ٹیم بھی سیما پار کے علاقے میں دیکھی گئی اتنا ہی نہیں پاک پوسٹ میں جمہو کشمیر میں ہنسا کی سازش ہو رہی تھی بھارتی سینہ نے پاکستان پر بمباری کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے بتایا کہ حملے کی آشنکہ کو روکنے کے لیے یہ کاروائی کی گئی ہے اور آگے بھی پاک گھسپیٹ کو روکنے کے لیے کاروائی جاری رہے گی رکشا منتری آرون جیٹلی نے بھی ٹویٹ کر کے سینہ کی کاروائی کو سپورٹ کیا جیٹلی نے کہا سرکار لائن آف کنٹرول کے پار بھارتی سینہ کی ایکشن کا سمرتن کرتی ہے جمہو کشمیر میں شانتی کے لیے ایسے ایکشن کی ضرورت ہے اب اس ایکشن کی ایک اور بڑی وجہ بھی جان لیجے پاکستان نے پنچ کی کرشنا گھاٹی میں جو کائرتہ کی تھی یہ اس کے بدلے کی پہلی کشت ہے بھارت کا جو جوان ہے سینک ہیں جو پاکستان کے برخلاب کروائی کیے ہیں یہ بہت ہی سرہانی بات ہے بہت ہی اچھے کام ہوا ہے اور اس سے اور بھی اچھا ہونا چاہیے کیسے آپ سنتوشت ہیں ہاں ہاں اس کروائی سے ہم سنتوشت ہیں اس کے لیے بھارتیا سینہ بہت ہی کی پاتر ہے اور بھارتیا سینہ کو اس سے بھی بڑے بڑے کئی سرجی کے لیے سٹائک اور کرنے چاہیے جس سے پاکستان کو موتوڑ جواب ملتا ہے پاکستان کے جو لوگ مارے گئے ہیں جو نقصان ہوا ہے اسے میں بہت ہی خوشی ہے اگر ایسے ہی سرکار سکس سے سکس قدم اٹھائے تو اچھی بات ہے صحیح ہے جو سینہ کا ملوول ہے وہ بھی کافی اونچا اٹھے گا ایک بھائی کو پاکستان کی بورڈر ایکشن ٹیم نے دو بھارتی سینکوں کے ساتھ بربرتہ کی تھی گھنے جنگلوں کے بیچ اس علاقے میں نو جوان پیٹرولنگ کرنے کے لیے گئے تھے سب سے پہلے پاکستان نے ارپی جی پائر کر کے حملہ شروع کیا پنچ میں پاکستان کی بورڈر ایکشن ٹیم یعنی بیٹ لائن آف کنٹرول پار کر کے بھارتی سیما میں دو سو میٹر اندر تک گھوسائی پاکستان کے بیٹ نے بھارتی سینہ کے جوان پرمجیت اور بی ایس ایف ہیٹ کانسٹیبل پریم ساغر کے شپ کو شکت وکشت کر دیا تب شہید کے پریوار نے بھی سرکار سے بدلہ لینے کی اپیل کی تھی تب سرکار اور سینہ دونوں نے بھروسہ دیا تھا کہ شہید فریم ساغر اور پرمجیت سنگھ کا بدلہ جلد لیا جائے گا اور یہی بدلہ لینے کے لیے سینہ نے دس مائی کو نوشیرہ پوسٹ پر بمباری کر دی اس طرح کی کاروائی جب ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ ہم بھی جوابی کاروائی کرتے ہیں اور جوابی کرتے آئے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے سینہ نے ویڈیو جاری کر کے سیما کے اس پار پاکستان کو ایک قرارہ سندیش دیا اور ساتھ ہی سیما کے اس پار دیش میں بھی یہ سندیش دیا کہ سینہ کی کاروائی پوختہ ہوتی ہے پکی ہوتی ہے اور سچ ہوتی ہے سینہ کے ستروں کا کہنا ہے کہ اس بار گرمیوں میں کشمیر میں اشانتی بڑھنے کی آشنکہ ہے یعنی بھوش میں سینہ ایسی بڑی کاروائیاں دوبارہ کرے گی اور شاید ویڈیو بھی جاری کرے گی تو انتجار کریے ویڈیو کی اگلی قسط کا یہ تو صرف پہلی جھلک ہے بھارتیہ سینہ نے پاکستانی پوشٹ پر بمباری کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے سرہت پار تک چیتابنی بھی دے دی ہے سینہ کا کہنا ہے کہ بھارتیہ لائن آف کنٹرول پر شانتی چاہتا ہے لیکن پاکستان کی اور سے آتنگ کی گھسپیٹ کی کوشش ہوئی یا بھارتیہ سینکوں کے خلاف سازش رچی گئی تو سینہ کڑی کاروائی کرے گی ڈلی سے منی شکلہ اور کریشن موہن کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا دراصل پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر مضبوط بنکر بنائے تھے اس لیے سینہ نے اسے تباہ کرنے کے لیے گھاتک ہتھیاروں کا استعمال کیا یہ ہتھیار دیکھنے میں آپ کو چھوٹے لگیں گے لیکن 24 سیکنڈ کا ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا وار کتنا خطرناک ہوتا ہے سینہ کس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے جاننے کے لیے دیکھئے ہماری یہ ایکسکلیوسیو ریپورٹ پاکستان کے آتنگ کی لنکا کو راکھ کرنے کے لیے سینہ نے چار ہتھیاروں کا استعمال کیا سینہ کے سوتروں کے مطابق پاکستانی پوشٹ پر راکیٹ لانچر اینٹی ٹینک گائیڈڈ میسائل آٹومیٹک ڈرینڈ لانچر اور ریکوائل لیس گن سے حملہ کیا گیا یہ ایسے ہتھیار ہیں جو دشمن کو بھاری نقصان پہنچاتے ہیں بھارتی سینہ کی لگ بگ ہر یونٹ راکیٹ لانچر سے لیس ہوتی ہے بجلی کی تیزی سے حملہ کرنے والا کال گستاف راکیٹ لانچر پلنگ چھپکتے ہی بنکر تباہ کر سکتا ہے فلموں میں آپ نے کئی بار اس ہتھیار کو اس راکیٹ لانچر کو ٹینکوں کو اور بڑی ویکلز کو تباہ کرتے دیکھا ہے آج ہم آپ کو اس کی فائرنگ دکھائیں گے بہت قریب سے دکھائیں گے اس کا پورا امپیکٹ بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کیسے کیسے کام کرتی ہے کن کن ہتھیاروں اور کن کن ویکلز کے خلاف ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے ابھی ہم اس کے بارے ہم کچھ اور جانکاری لیتے ہیں فسٹھنڈ ایکسپیریان یہ بتائی کی اس ہتھیار سے کتنے قسم کا امنیشن فائر ہوتا ہے اور کیا کیا اس سے برباد ہو جائے گا سر چھوٹا موٹا اس کا میں ساری چیزیں بتاتا ہوں آپ کو یہ جو ہتھیار آپ دیکھ رہے ہیں انڈین آروی میں شیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس ہتھیار سے ہم ٹینک تارگیٹ کو دوسمن کے ٹینک تارگیٹ کو ویبھائی کل گاریوں کو اور دوسمن کے پیل بکس اور بانکر کو برباد کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم نو پرکار کا امنیشن فائر کرتے ہیں جسے ہم ایچی ایٹی فائر کرتے ہیں اسے ہم ٹینک برباد کرتے ہیں اور جسے ایچی فائر کرتے ہیں اسے ہم ٹروپس کے برباد کرتے ہیں اسے ٹینک اور کیا بلتے ہیں ٹینک اور انفینٹی ٹروپس کو بھی آسانی سے برباد کیا جاتا ہے اس کا جو ایچی امنیشن ہے اسے ہم تین طریقے سے فائر کرتے ہیں ایک ایر برسٹ کرتے ہیں دوسرا تنہ برسٹ کرتے ہیں اور تیسرا گراونڈ برس کرتے ہیں اگر دوسمن کھولے مائیدان میں اس پر University سے تریک کر رہا ہو تو ہم ائیر برس فائر کر کے اس کو برواد کرتے ہیں اگر دوسمن کہیں کسی جھاڑی یا اس کے نیچے چھپا ہوا ہو تو اس کو ہم تنے برس کر کے برواد کرتے ہیں اگر دوسمن کسی سطح پر لیٹا ہوا ہو تو اسے ہم گراونڈ برس کر کے برواد کرتے ہیں اور اس کا جو مین ویپن ہے اسے ہم ٹینک کے برخلاف استعمال کرتے ہیں آپ کتنے دن ہو گئے آپ کو یہ ہتھیار چلاتے ہوئے کیونکہ ابھی ابھی جو ہم نے اس کی فائرنگ دیکھی وہ تو بڑی خطرناک آواز اور بڑی زبردست وہ آپ اس پہ کیسے نشانہ بنائے رکھ پاتے ہیں یہ اگر دیکھا جائے جتنا دکھتا ہے بڑا ویپن اور جتنا اس کا شاؤنڈ لبل ہے اس ہتھیار کو دیکھتے ہوئے اس کا جو فائرنگ ہے بہت ہی اکوریٹ ہے ہم جہاں سس لیتے ہیں اگر پیل وکس کے بنکر کے اندر اس کا راؤنڈ ہٹ کرنا ہو تو ہم آسانی سے ہٹ کرتے ہیں یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی آواز اور اتنے جھٹکے ہم تو یہاں سے قریب دس فٹ دور کھڑے تھے تب بھی ہم کاپ گئے ہمارا کیمرہ کاپ گیا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بنکر کے پیچھے اگر دشمن چھپا ہو آپ اس کے بنکر کی کھڑکی سے راؤنڈ اندر ڈال سکتے ہیں یس یس آسانی سے ڈال کر ہم دشمن کو آسانی طریقے سے برباد کرتے ہیں یہ بہت ہی کارگر ایک شیکشن کا ویپن ہے جس سے ہم لڑائیوں کو کئی بار اسے ہم گراؤنڈ لی فائر کیا ہے اور اس کا استعمال بھی دیکھا ہے جس سے ہم نے دشمن کو ڈالاتے ہوئے اور دشمن کو ٹینک کو برباد کرتے ہوئے کیے ہوئے ہیں اور دشمن کو اسے کافی حد تک نقصان پہنچاتے ہوئے کافی کمیابی حاصل کی ہے پکشن میں بھی آپ نے اس ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی دیکھا تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہتھیار آپ چلاتے ہیں نہیں ایسا ہم سیر نہیں کرتے ہیں باقی لوگوں سے کیونکہ یہ ہمارے سیکریٹ ویپن ہے اور ہم اپنے لڑائی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں ایسے تو ہم بہت دن سے اسے یوز کر رہے ہیں 99 سے لے کر ابھی تک میرا سربیس لگ بھگ 18 year ہو رہا ہے اور 99 سے لے کر ابھی تک ہم نے اس کو یوز کیا ہے اور کافی سیکسپل ویپن ہے اس کے اوپر ہمیں بہت بھروسہ ہے جتنا ہمیں اوپر بھروسہ نہیں اس سے زیادہ ہمارے اس ویپن کے اوپر بھروسہ ہے یہ ہتھیار پوٹیبل ہے اور آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں لائن آف کنٹرول پر دشمن کے بنکروں اور پل باکس کو تباہ کرنے کے لیے سینہ انٹی مٹریل رائیفل کا بھی استعمال کرتی ہے لگ بھگ اسی قسم کا وہ گراؤنڈ ہے اسی قسم کا ٹرین ہے اسی طرح سے میدان ہے اور وہاں دشمن پکے بنکروں اور پل باکس میں چھپ کر لگاتار فائر کرتا ہے یہ انٹی مٹریل گن انٹی مٹریل رائیفل ان بنکروں اور ان پل باکسوں کا جواب ہے آپ یہ بنائیں صاحب کہ یہ جو رائیفل ہے یہ کن کن اگر پکا بنکر ہے پکا پل باکس اس کے لیے بھی اچھوک ہے یہ بلکل صحیح آپ نے کوئسن پوچھا یہ بلکل پکے بنکر اس کے لیے بہت ہی اچھوک ہے اس کا جو راؤنڈ ہے اس ستیار سے دو قسم کے راؤنڈ فائر ہوتی ہے ایک بیرل ہے بیس امیم جس کے اندر اچھی راؤنڈ فائر ہوتا ہے جو کی فٹنے کے بعد دشمن کے بینکر کو اچھی طرح سے برباد کر سکتا ہے ایک بیرل ہے چودہ پوائنٹ پانچ امیم جو کی دشمن کے بیوکل رڈار کمینکیسن اور امنیسن ڈیمپ کو برباد کر سکتا ہے جو کی راؤنڈ اس پرکار کا سائز ہوتا ہے جو کی یہ ہے راؤنڈ چودہ پوائنٹ پانچ امیم یعنی کہ اے پی آئی آرمر پیرسنگ اس اینٹری راؤنڈ ہے یعنی اس کو لے چلنے کے لیے آپ کو کتنے جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو تیزی سے اگر ڈسمنٹل کر کے لے جانے کتنے جوان اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو تیزی سے ایک جنگہ سے دوسری جنگہ پر لے جانے کے لیے کم سے کم تین جوانوں کی ڈیٹ یعنی کہ تین نمبر سے اس پر آسانی سے کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر ٹیلیسکوپک سائٹ بھی ہے یہ اس سے آپ کیا جیسے دشمن کے بنکر میں جو اس کی کھلی جگہ ہیں چھید ہیں ان پر دیکھ کر اس کے اندر فائر ڈال سکتے ہیں اس کی ٹیلیسکوپ بہت ہی ایکوریٹ سائٹ ہے اس کے سائٹ کی مدد سے ہم دشمن کے بلکل ایکوریٹ فائر کر سکتے ہیں یعنی کہ اس پرکار سے کہیے کہ جس پرکار سے ایک سنیپر ریفل سنیپر ریفل ایک چھوٹا ریفل ہے لیکن یہ اسی کا ایک بڑا ورجن ہے جس سے کہ ہم دشمن کے اوپر لگاتار ایکوریٹ فائر کر کے دشمن کے وی آئی پی ٹارگٹ کو برباد کر سکتے ہیں آتنکی گھسپیٹ کو بڑاوہ دینے والے پاکستان کو بھارت نے محتور جواب دیا ہے حالانکہ اتنی پٹائی کے بعد بھی پاکستان صدرہ نہیں ہے جس طرح سے آرمی پوسٹ اور آتنکی لانچ پیٹ پر سرجکل سٹرائک پر پاکستان نے جھوٹ بولا تھا اسی طرح پاکستان اس بار بھی کاروائی سے انکار کر رہا ہے پاکستانی سینہ کے میجر جنرل آسف گفون نے ٹویٹ کر بھارت کے دعوے کو جھوٹا بتایا لائن آف کنٹرول کے پاس نوشیرہ سیکٹر میں پاکستانی چوکی کو دھست کرنے کا بھارت کا دعوہ جھوٹا ہے نیانترن ریکھا کے پاس سیویلینز پر پاکستانی سینہ کی فائرنگ کا دعوہ بھی جھوٹ ہے پشلی بار پاکستان نے سرجکل سٹرائک کا سبوت مانگا تھا اس بار سینہ نے چوبیس سیکنڈ کا ویڈیو بھی جاری کر دیا بھارت نے دن کی روشنی میں پاکستان کے بنکر کو تباہ کر دیا لیکن شرمندگی چھپانے کے لیے پاکستان کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں پرشموہن مشرا کے ساتھ پیور بورٹ سیمین تو پاکستان تو منہ کرتا ہی رہا ہے پاکستان تو منہ کرتا بھی رہے گا لیکن پاکستان اس طریقے سے حملہ کرتا ہے اگر بربرتا کرتا ہے تو اس کا جواب اسی طریقے سے دیا جائے گا اور اب تال ٹھوک کے دیا جائے گا جو کی بھارتی سینہ نے صاف طور پر بتا دیا ہے اور اس کی کشت جاری رہے گی